دستو کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ 135 ملین سال قبل ڈائنوسارس کو زمین کا حکمران تصور کیا جاتا تھا جس کی وجہ ان کا خوفناک اور حیبتناک دکھائی دینا تھا شاید آپ اس بات سے واقف ناؤں کے لاکھوں یا کرونوں سال پہلے ہمارے سیارے پر ڈائنوسارس سے بھی کئی خطتناک اور خوفناک جنور بھی پائے جاتے تھے جو آج بھی اگر موجود ہوتے تو یقیناً دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا ایسے ہی چند زمانہ قدیم سے تعلق رکھنے والے چند خوفناک اور خطتناک جنوروں کا ذکر آج ہم آپ کے ساتھ کرنے والی ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ٹاپ فائی بسٹ اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن پر کلک کرنے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی لاکہ سال پرانے اس خوفناک جنور کا ڈانچہ سب سے پہلے جرمی میں دریافت کیا گیا تھا یہ خوفناک سمندری جنور تھا جس کے دانت انتہائی بڑے تھے ماہیرین کے مطابق اس جنور کی لمبائی 4.5 میٹر تک ہوا کرتی تھی ابتدام اس جنور کا تعلق ڈائنسور سے بتایا گیا تاہم بعد میں ماہیرین نے اس غلط فیمی کو دور کیا اور اس کو ایک الادہ جنور کے طور پر متعرف کروایا ہے اس عجیب و حریب و لمبے دانتوں کے حامل چیتے کا ڈانچہ فلوریڈا میں دریافت کیا گیا اس جنور کی تاریخ دس ہزار سال پرانی ہے یہ چیتے اپنے شکار کو اپنے دانتوں کی مدد سے ہلاک کیا کرتے تھے اور چیر پھاڑ کر اپنی غزہ بنا لیتے تھے ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ آج کل کی چیتوں کے مقابلے میں انتہائی بڑے ہوا کرتے تھے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوفناک اور کتنا بڑا تعداوز جانوار ہے یہ جو کہ ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی شارک مشلی کی ایک کسن تھی جس کا اب دنیا سے خاتمہ ہو چکا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ مچھلی آئی دنیا میں پائی جاتی تو کتنی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی تھی شارک یہ قسم تقریباً 20 ملین سال قبل پائی جاتی تھی دریافت شدہ دانچوں کے مطابق اس کی لمبائی 18 میٹر تک تھی لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ اس کی ایک قسم آج بھی دنیا میں موجود ہے نمبر ٹو گیٹسو کارٹلس تو تو گیٹسو کارٹلس دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا جنور تھا دلچسپ بات یہ کہ جنور دانت نہیں رکھتا تھا جبکہ اس کی گردن غیر مومنی حد تک طبیل تھی اس کے علاوہ اس جنور کے پر بھی غیر مومنی حد تک پھیلے ہوئے تھے ان پروں کے ساتھ اس جنور کی لمبائی تقریباً 16 میٹر تک تھی نمبر ون سرکاسوکس یہ سوپر مگرمچ چالیس خورت تک لمبا تھا اور ہر شیئے کو اپنی غزہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا یہ مگرمچ تقریباً 112 میلین سال قبل پائے جاتے تھے اس مگرمچ کی باقیات سب سے پہلے فرانسیسی تحقیقانوں نے سہرہ میں 1946 سے لے کر 1969 کی تحقیق کے دریان دریافت کی تھی ان مگرمچوں کا وزن تقریباً 8 ٹن ہوا کرتا تھا اور یہ کسی بھی چیز کو آسانی سے اپنی خوراک بنا لیا کرتے تھے انہی کی ایک نسل آج بھی اس دنیا میں موجود ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 فٹ لمبائی میں ہوتے ہیں جو کہ آپ عموماً نیشنل جیوگرافکس پر دیکھتے ہوں گے اگر یہ جنور اس دنیا میں موجود ہوتے تو یہ دنیا کا نقشہ بدلا کر رکھتے تھے شاید اسی وجہ سے یہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں تاکہ انسان اس دنیا میں آسانی سے پیزنگی گزار سکے دوستو یہ تھے وہ چند ایسے جنور جو کہ ہزاروں سال قبل اس دنیا میں موجود تھے اور جن کا وجود اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے یہ وہ زمانہ قدیم کے چند خوفناک بلائیں ہیں جو آج اگر زندہ ہوتی تو کیا پتہ اس دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے ٹاپ فائف بیسٹ خودو کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں